موسیقی پرماتمہ کہتے ہیں ملہ مایا مگ میں بیٹھی انسا چن چن کھائی یہ جوت سروپی کہہ نرنجن میں ہی کرتا بائی ایک نہ کرتا دو نہ کرتا نو ٹھہر آئے وائی اور دس ماہ بھی دھندر میں مل جاست کبیر دہائی یہ جوت سروپی نرنجن کہتا میں ہوں پرماتمہ یہ سب کچھ میرا ہے تو گریب دا صاحب جی کہتے ہیں کہ پرماتمہ کے وارے میں تو ہمیں جانکاری بھی نہیں یہ جوت سروپی کہہ نرنجن یہ کال کہتا میں ہی کرتا بائی ہمیں مورخ بنا رہا یہ اور ایک نہ کرتا دو نہ کرتا یہ نو کرتا ٹھہر آج یہ نو اوتار یہ سارے وگوان اور کہتے ہیں دس ماہ بھی دھندر میں ملے گا ایک ست کبیر دہائی ست مانے اوی ناسی کیا بتاتے ہیں کہ جیسے سری رام شریف کرسن اور انہیں یہ نو اوتار مانتے ہیں کہتے ہیں وہ سب یہاں مرتو کو پرابت ہو کر گئے ہیں اور دس ماہ نیک لنک نام سے آئے گا راجہ ہری چندر والی آتمہ اور پرماتمہ نے بتایا کلیوں کے اندر وہ سنبھل نگری میں وشنودت سرما کے گھر پہ جنم لے گا اور سب سے سکتی سالی ہوگا اور اس کی تلوار بہت لمبی ہوگی اس میں سبھی وقتی کرت گنی ہو جائیں گے کوئی بھی آن کان رہ نہیں گی ماسہ ہاری پرانی ہوں گے سب پاپ آتمہ ہو جائیں گی ان کو پھر وہ دس ماہ اتار کٹے گا سب کو اپنی تلوار سے ناس کرے گا جیسے پرسو رام جی نے اکشتریوں کو ناس کیا تھا اب یہاں پرماتمہ کے ودھانمہ اور اس کال کے ودھانمہ بہت انتر ہے جس میں پرانی اکرمی ہو جاتے ہیں ادھرمی ہو جاتے ہیں جیسے اکشتری لوگ یعنی راجہ لوگ اور راجہ کے درباری لوگ یہ ادھرمی ہو گئے تھے ان کے کوئی آن کان نہیں رہی تھی اس سمیں کال پریرنہ سے پرسو رام جی کا زنم ہوا پرسو رام جی نے پھر ان دوستوں کو سب کو کاتا مار ڈالا اب یہ ودھان ہے اس کال کا کہ نکموں کو ایسے سیٹ کرنا ہے اور پرماتمہ کا ودھان ہے کہ کس یہ بری آتما ہو اب وہ اگیان سے بری ہوگی اور اس تتوہ اگیان سے وہ ٹھیک ہو جائے گی تو پرماتمہ کا ودھان ہے کسہ نکمہ آدمی ہو اس کو ست سنگھ سناوے تتوہ اگیان سے پریچیت کراوے پھر اپنے آپ اس کو وش دکھائی دے گا وہ سب برائیوں سے بچے گا لیکن کال اس تتوے گیان کو نہیں چلنے دیتا اس کو ڈر بنا رہتا ہے کہ اس سے پریچیت ہونے کے بعد پرانی یہاں نہیں رہے گا اس لیے وہ لوکوے سناتا ہے اپنے دوبتوں کو بھیج کر ساری جنتہ کو بھرمیت کرواتا ہے اور جس کا ابھی تک ہم دوس پرنام بھوگ رہے ہیں اب دس ماہ اتار جو آئے گا اب راجہ حریس چندر کی آپ نے کتھا سنی ہو وہ کتنے پنہ اتما تھے کتنے دھرما اتما تھے اور کس پرکار وہ اپنی مریادہ کا پالن کرنے والے تھے بچے کو بھی بیچ دیا پتنی کو بھی بیچ دیا آپ بھی بک گیا لیکن اپنا سطح نہیں چھوڑا وہ اب سورگ کے اندر بھی دمان ہے وہ راجہ حریس چندر والی آتما کچھ پنوں کو تو وہاں ناس کروا دیا اس کا سورگ میں اور پھر اس کو سنگار کے بھی جائے گا دس ماہ اتار بناوگا اور اس کی کی ڈیوٹی لاؤگا کال کہ ان سب کو کاٹ دے جتنے بھی پرانی بکوا دی ہوگے اینڈ آف دا کلیوک اب وہ آوے گا سب کو کاٹے گا مار ڈالے گا جو انہیں کمیت سی آتماوں کو چھوڑ دے گا اس میں جن مجرہ سی ویدھار مکتہ سیس ہوگی ان کو نہیں مارے گا یہ ویدھان رہا پرماتما کا کتنی آپ دائیں آوے ہیں لیکن بگتوں کا ناس ہویا نہیں کرتا ہے اور پھر اس کے وہ بیڈ اکاؤنٹ میں لکھ دی جائیں گے جتنے جیون سا وہ کرے گا اب اس کو پھر یہاں سے پاپوں سے لاد کہے بے جائے گا اور یہاں اس کی مہمہ ہو جائے گی جیسے رام کرسن کی ہوگی رام چندر جی نے بالی مارا تھا سگریب کا بھائی اور اس کا بھی بدلہ دینا پڑا شریف کرسن روپ میں اس بالی والی آتما نے شریف کرسن جی کے پیر میں تیر مار کا ود کیا تو یہ تو ایک پرتکس پرمان ہے کہ کیے کا کرم کا دنڈی نہ بھوگنا پڑے گا تو بینہ گیان کے یہ سب ایسی ورستہ ہے جو پرماتمہ سے پریچت پرانی ہو جاتے ہیں وہ اس کال کے ظالمہ نہیں آتے اپنا کلان کروا لیتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں پرماتمہ کہ ہم ان کی پوزہ کرتے رہے جو بگوان نہیں تھے جو ہمیں کوئی لاب نہیں دے سکتے تھے ہمارے پاپوں کا ناس نہیں کر سکتے تھے ہمیں کال کے جال سے نہیں چھڑوا سکتے تھے تو وہ گیان اس پرمیشور نے شویم آکر کے دینا پڑا اور جیسا کہ آپ نے ویدوں میں پڑا کہ وہ پرماتمہ اپنے تیسری مکتی دھام میں رہتا ست لوگ کے اندھے ہیں اب تیسرا مکتی دھام کیسے ہے اکیس برمانڈ کا ایک گروپ ہے ایک سمہو ہے یہ کال کا لوگ کہلاتا ہے سرپروش کا اور ساتھ سنگ برمانڈ کا ایک الگ دویپ ہے اس کے اندر یہ سٹیٹ سمجھلو الگ الگ وہ دوسرا لوگ ہے دوسرا دویپ ہے اور تیسرا ست لوگ ہے اس کے نکٹ تم تو تیسرے دھام میں رہتا ہے وہ پرماتمہ مکتی دھام میں ست لوگ میں اور وہاں سے گتی کر کے وہاں سے بہت تیج سپیڈ سے آتا ہے اچھی آتماوں کو ملتا ہے پھر وہ اچھی آتما پرماتمہ پچھے پرابت گیان کا جگہ جگہ جا کے پرچار کرتے ہیں اور پرماتمہ سم بھی کبیر جی بھی اپنی مہیمہ آپ سناتے ہیں پرماتمہ نے جو گیان بتایا کہ تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو آپ یہاں کے واسی نہیں ہو اور جی سمپتی کے لئے آپ سارا جیون نے اچھاور کر دیتے ہو یا سمپتی آپ کی نہیں ہے کائیہ تیری ہے نہیں یہ مایہ کہاں سے ہو چرن کمل میں دعان رکھو تم ان دنوں کو کھو یہ مایہ کرتارے کی تم اپنی کہہ گوارے دو جگ دک کے کھاوے گا یا ناہک بہ بگا رے سروسونے کی لنکا ہوتی راون سیرن دیرم ایک پلک میں راج براج جی جمکے پڑے جنزیرم من تو سکھ کے سا گھر بسرے بھائی اور نہ ایسا یسرے سروسونے کی لنکا ہوتی راون سیرن دیرم ایک پلک میں راج براج جی جمکے پڑے جنزیرم اگم نگم کون خوز لے بودھی ویویک ویچارے ادھے است کا راج نہ لے تو بین نام بگارے بگتی بنا کیا ہوتے ہیں یہ برم رہا سن سارے رتی کنچن پایا نہیں راون چلتی بارے سونے کے میل بنا رہا کھتے کو بددین ہے سونے کی اینٹیں سونے کی گاریا اور اس میں میل اور کئی کئی مندل کے اور پرماتما کہتے ہیں ایک گرام سورن ایک گرام گولڈ بھی ساتھ لے کر نہیں جا سکاؤ تو ہمارے یہ بھول پڑ رہی ہے کہ یہ میرا ہے یا کار میری ہے کوٹھی میری ہے بیٹا میرا ہے بیٹی میری جس میں آپ کی اب بھول ہٹے گی تب آپ کی بگتی پھلے گی کہ نہ بیٹا آپ کا ہے نہ بیٹی آپ کی ہے نہ یاکار آپ کی ہے نہ کوٹھی آپ کی ہے اب آپ کے بچے نہیں ہیں یہ پرماتما کے بچے ہیں آپ پرماتما کے نوکر ہو اور پرماتما نے آپ کے پاس اپنے بچے بیج دیے بیٹا یا بیٹی ان کو آپ اپنا معنی کرتے ہو تو آپ بھول بھاری ہے آپ کے لیکن یہ جیب کے بس کی بھی نہیں اس گیان سے دھیرے دھیرے اور بگتی سے اس انٹی بائٹک آس دکھانے سے یہ تتوہ گیان روپی وچن سننے سے آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گی کہ سچ مچ یہاں اپنا تو شریر بھی نہیں ہے تو ہم نے ان بچوں کو جو آپ کو بھگوان نے دیے ہیں ان کے داس نوکر بن کے آپ نے ان کی پرورس کرنی ہے بھگوان سے ڈر کے ان کی سیوہ کرنی ہے جیسے ایک نوکرانی اور ایک نوکر مالک کے بچوں کی کتنی کیر ٹیک کرتا ہے اس داس کو اتحاس اب یاد آتے ہیں ادھارن آتے ہیں جو سنسار میں گھٹے ہوئے ہیں بھگوان نے جو ہمیں ادھارن دیے ہیں وہ ستے ہیں ایک سمیہ داس جب سرویس کرتا تھا آفیس میں بیٹھا تھا اور سامنے گلی تھی سڑک اور آفیس سے دو مکان چھوڑ کر لیفٹ سائیڈ میں ایک بہت بڑے دنوان وقتی کا مکان تھا کوٹھی تھی اس کی ایک پتری تھی لڑکی زیادہ سے زیادہ آٹھ نو ورسکی ہوگی اس کے لئے ایک نوکرانی چھوڑ رکھی تھی اور اس لڑکی کا سکول وہاں سے زیادہ سے زیادہ دس فرلانگ ہوگا یعنی دو ہزار پھوٹ مسکل سے پانچ ایک کڑکی دوری پہتا تو وہ لڑکی کو نواتی دواتی اس کے سارے کپڑے چینج کرتی اور سارا اس کو ویوستہ رکھتی کھانا پینا دودھ سب شمع پر کھلاتی اور اس کو جب چھوڑنے جاتی تھی سکول میں پیدل چھوڑ کے آتی تھی تھوڑی دوری تھی تو وہ کیا کرتی تھی جون کے مہینے میں ایک چھوٹا سا چھاتا لے کر لڑکی پر تو چھاتا رکھتی تھی اور سوام دھوپ میں چلتی تھی کیونکہ وہ مالک کی بیٹی تھی اور جب اس کو نوکری سے نکال دیا اس نے جانکھیا بھی نہیں ادھر رکھ اور پہلے وہ اس کو اتنا پیار دیتی تھی ساید ماں بھی نہیں دے سکتی تو ایسے ہی ہم نے ان کو مالک کے بچے جان کر اور ہم سبھی یہاں کشٹ میں ہیں دکھی ہیں ایک دوسرے کو سمجھ کر جیسے ایک ساس بہو ہے اور ساس بہو کا کہتے ہیں کتے بلی والا بیر ہو جاتا ہے ایسا کیوں ہے بینا گیان کے گاٹ اجڑ رہا ہے اور پھر کہتے ہیں جیسا درد آپ نے ہو ایسا جان برانے اب جیسے گھر کا مکھیا ہے ساس ہے اس کے آدھین پوتر ودھو ہے اب اس کے ساتھ دربحار کرے گی تو اس کی آتما روئے گی بول سکتی نہیں تو وہ آتما کی جو پکار ہے وہ بھگوان کے دربار میں ڈیپوزٹ ہوتی ہے اور اس کا پرتیفل بہت بینکر ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ کئی جگہ ایسا ہے کہ پوتر ودھو اتنی ہیوی ہے ساس پر اس کو تنگ کرتی ہے تو اس میں یگیان یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس کال نے ایسی ویوستہ میں جوڑ رکھے ہیں کیونکہ یہاں ویوستہ ایسی ہے اب جوان بچے کا اور بڑھے کا کبھی بھی میل نہیں ملے نہ من ملے نہ بیوار ملے نہ بیچار ملے اور پھر رہنا کٹھا ساس اور بہو نے اکٹھا رہنا ارکتی بیچار نہیں ملے یہ گارنٹیڈ بات ہے اور اس لئے جگڑا رہے گا یہ بھی رہے گا لیکن اس کا سمادھان اس گیان سے ہوگا دیکھو کوئی بھی گرمہ آنے کر کے پرسن نہیں ویا کرتا کوئی بھی نقصان کر کر آجی نہیں لیکن ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ کھیچا تانی کریں تو نے ایسا کر دیا تو ایسا کرتا ہے یہ کرتا ہے کوئی بالکہ اس نے پیار سے سمجھا دے لیکن نقصان جو ہونا ہے آپ کے بھگ میں پورا نردھاریت ہے وہ ہو کے ہی رہے گا اور نقصان تو ہو لیا اور پھر وہ جگڑا واقعی رہ گیا بے مطلب کی ٹینسن جب آپ پرماتمہ کی سنم آ جاؤ گئے یہ ہانی بھی نہیں ہوں گی آپ کے ست کرمان لینا اور اس گیان سے جب یہ من بکواد کرے گا اس گیان روپی لگام سے یہ رکھے گا ایک ساس بہو تھی بڑھیا بہت رڑیا کرتی ہے اپنی پوتر ودو کے ساتھ اکلوتا پوتر تھا اب بیٹا جو سوچا کرتا بھی ماں کی بات نہیں ماننی تو ماں کی آتما دکھ پاوگی وہ بھی اپنی پتنی کو ہی دمکایا کرتا گلتی ہوتی سے نہ ہوتی ماں کو پرسند کرنے کے لیے اور بڑھیا بہت کڑی آ رہی تھی اپنی آتما ایک پرماتما لیلا بکستے ہیں کرتے ہیں دیا کرتے ہیں ایک بہن ست سنگمز آیا کرتی تھی بڑھیا مائی وہ ان کے گھر چلی گئی کدرتی پرماتما بیجتے ہیں اور وہاں بڑھیا لاغ گری کتی سلوک سنان آتھی بھونڈی کہن اپنی پوتر ودو کو اور وہاں بیچاری بول لیا نہیں اگ بول لوں گی تا پھر سامنا اپنے بیٹے دگڑوا آگی تو وہاں بیچاری چپرین میں اپنے خیر سمجھری تھی اب اس بہن تو ست سنگمز جاتی تھی پرماتما پرمیشور کے بیچار سنتی تھی اس نے سوچا یوں تو نہ رکھو رہین کا گھر اس نے اس بڑھیا کو سہج پیار سے کہا بہن ست سنگم چال لے گی اگنا ہم نہیں جایا کرہا ست سنگم ہے یہ تو اولگی جایا کرہا تھالی جن کوئی کام کوئی نہ ہر بڑھیا نکام وہ اٹھ لڑنگا اور کام نہیں اس نے وہ چھوٹے ہیں اس نے پھر دوسرے تیسرے دن پھر کہا کہ آئے ایک بار میرے ساتھ چل کوئی بھی نہ رہی میرے ساتھ چال لن آلی اور میں اکلی رہ گی ست سنگم جانا ہے جلدی آ جاواں گے وہ اس کی مو لاغتی سی تھی اس دن وہا گوڑیا اس کے ساتھ چلی گی اب ساتھ چلی گی تو وہ ست سنگم سنیا ست سنگم سنے تب پرنا تمہا اثر ہویا کریسی بات نہیں جب تک ہم کوئے کے مینڈک بنے رہیں گے ہم اسی کریاؤں سے لپت رہتے ہیں ویسے ہی ویچار ہمارے بنے رہتے ہیں اور زیادہ ہی دکھ اور برائیہ ہمارے اندر پرویس ہوتی رہتی ہیں بڑیا نے سنے ویچار اس کی تیک دم جو ہے نا ایک دم پریورتن آ گیا اس کے اندر اکھ سچ مجھ ہم نے آپس میں نہیں کسی کو دکھی کرنا چاہئے کتھا سنائی گئی کہ ایک وقتی تھا وہ کہیں پر سادنہ کر رہا تھا بیٹھا تھا سادنہ کر رہا تھا اور ایک گائیں بھاگی جا رہی تھی اور وہ گرب ہوتی تھی اور اس کو یہ آباس ہو گیا تھا کہ کوئی کسائی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ آگے بن میں اوزل ہوگی شکاری وہاں آیا وہ سادق سے اس نے پوچھا گائیں دیکھی آپ نے کہتے ہیں مو سے نہیں بولا اس نے ہاتھ کر دیا ایسے کی در گئی وہ کسائی نوہ گائیں ڈونڈلی وہ مار دی اس کا بھی پرتی پھل اس کو بھوگنا پڑا کہتے ہیں پھر اس کی باجو کٹگی اتنا بھی ہم سہہوگ دیتے ہیں کسی انہیں دوس کرم کے اندر اتنا بھی ہمیں آنی ہوتی ہے جیسے ہم نے منع کیا ہے بیڑی سراب ماس تماک ہو پینا نہیں ہے اور کسی کو پینے میں سہہوگ بھی نہیں دینا اٹھا کے بھی نہیں دینا اس میں بھی ہانی ہوگی آپ کو مریادہ ساری پالن کرنی ہوں کہنے کا بھاو یہ ہے کہ ایک وقتی تھا اور اس کی پتنی بہت لڑیا کرتی بہت زگڑا کرتی تھی بہت برا بولتی تھی تو کسی نے وہ جو وقتی تھا اگلے جنہ میں جس کی بازو کٹی تھی وہ سادنا کر رہا تھا سادنا کر رہا تھا کہیں پہ اگلے جنہ میں بھگت بن گیا تو اس کی کسی نے آ کر کہ اچانک پہلے تو اسے پیسے پوچھے بابا جی پیسے ہی نکال سارے اگر پیسے نہیں ہیں بھائی میرے دور اس کی بازو کٹی تھی اب اس نے سوچا بھی میں بھگتی بھی کر رہا ہوں یا پتی میرے پر کیسے آگی اس نے سوچا بھی میں اس کا کسی سے کارن پوچھوں میرا کون سے جنم کا پاپ تھا کسی نے بتا دیا بے اس کاؤں کے اندر ایک بھگت ہے اور وہ بیچھی بیٹی ہوئی بتا دیتا ہے پیچھلی بتا دیتا ہے وہ اسے کی نہیں جانتا وہ اس کے گھر پر گیا تو اس نے پتا لگا کہ وہ گھر سے باہر گیا ہوا ہے پھر بھی اس نے سوچا گھر پر پتا کرتا ہوں جب وہ گھر پر گیا تو اس کی پتنی سے پوچھا کہ ایسے ایسے وہ کہاں ہے بھگت ہوا اس کی پتنی لگی گالی دینے کہ تیرے جیسا ڈھیڑ وہ ہے ہندھے دکے کھاندہ جس طرح تو کھاوے ہے پتا نہیں کہکے سنا جی اب جس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا اس نے سوچی بھائی مت گلت آگیا میرے ساتھ مزا کر دیا جی نہ بھگتا ہے کہ گھر میں کہ اسی بات ہویا کرے اسی نے کم ہی ہویا کرے وہ واپس چل پڑیا راستے میں کسی نے بتا جیا کہ تُو جس کا گھر پوچھے تھا یہ آ رہا ہے وہ ویکتی اس نے اس کو سوچا لے چل آیا ہے باہر بات کر لیتا ہوں رام رمی ہوئی نمسکار ہوا کسل منگل پوچھا جس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا اس نے پوچھا کہ وہی ایک بات بتا کیا تُو پچھے کی جانتا ساری اکھان جی دیا ہے بھگوان کی بھائی پہلا میری تپاچھے بتائیے پہلا تُو آپ نہیں بتایا تیرے گھر میں اسی بھنڈی کڑی آری کیوں کرا رہی ہے ایسی بے ادھا بول لیوا نمبلہیہ بھی بتاؤں پہلا یائے سن لے تُو پچھلے جنہ میں میں تھا کاغ یا تھی گدی اور جب کمار اس نے چھوڑ دیتا اس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہوتی تھی میں اس کی وہ کھاتا تھا ٹوٹی ہوئی کمر سے ان جکھموں سے ماس کھاتا تھا تو آج بھائیہ اپنا بدلہ لے رہی ہے میرے تھے اور یہ اتنے جکھم کرے گی میرے جتنے منہ کر رکھے ہیں تب اس نے پوچھا بھی پھر میرا ہاتھ کیوں کر کٹیا میں تو اس نے بغت آدمی اور یوں کیسے ظلم ہوئے میرے ساتھ اس نے پتایا کہ پچھلے جنہ میں بھی تُو بغت تھا اور تُو نے ایک گائیں کے کٹنے میں سیوگ دے دیا تُو نے نوعات کر دیا کہ ادھر گئی بولا نہیں تُو ایسے گئی اس سے ترہا ہاتھ کٹیا اب کہتے ہیں تُو نے درگہ کا میل نہیں دیکھا درم راج کے تل تلکہ لیکھا اب اس طرح کہتے ہیں تم ایک دوسرے کو ستاؤ گئے تو تمہیں آگے پھر دنڈ بھوگنا پڑے گا وہ ابوڑی آگے بات سمجھ مائے گی اکمہ نے تظلم کر دیا اس کے بعد اپنی پتر ودو کو وہ بلکل سانت رہے بولا نہیں پھالتو سچنگ میں یہ بھی سنا گیا کہ جو کچھ ہانی ہونی ہے وہاں تو ہو چکی اور پچھا وہ کھام کھام وہاں بارت بنان کی کوئی ہو سکتا ہے نہیں وہ تو دونہ دکھ پیدا کرنے والا وہ بس تو آوے نہیں واپس ایک دن کیا ہوا وہ پتر ودو گائیں بحث کا دودھ نکال کر اور اوپر کڑیوں میں کڑا ڈالا کر دے لمبا شریعہ کا حک لا دیتے اور اس میں بالٹی ٹانگ دیتے تھے کڑے میں حکم ہے کتے بلی سے بتانے کے لئے اب اس پتر ودو نے وہ اوپر کیونکہ اچھا ہوتا تھا گرد نیچے رکھنی پڑتی تھی نو کر کر ٹانگن لگی اوکی تو الٹی سائیڈ میں لگ گیا اس نے سوچا ٹنگ گیا اوکی تو آتھ چھوڑ دی وہ بالٹی نیچے گر گیا سارا دودھ پھرس پہ پھیل گیا اب پتر ودو نے دیکھا بوڑیا کی طرف اکی وہ ہوئے گی اون انہو برانا قیدن کا سانگ ہو گیا اب اس کی طرف دیکھ رہی ہے بیچاری بہبی درشتی سے بوڑیا کہتی بیٹی کوئی بات نہیں مارے بھاگمہ نہیں تھا اور اس کو اٹھا لے اوپر اوپر سے اور بحث کو ہی ڈال دے بیٹا اس کے چارے میں یہ اپنے بھاگمہ نہیں تھا جس لئے گر گیا کوئی بات نہیں اب اس پتر ودو نے سوچا جبوڑیا کونسا سٹیشن پکڑ گی یا تک دے سوڑا بات بولیا نہیں کرتی کافی دیر اس کا دچی نہیں بوڑیا پھر شروع ہو گیا اوپر لے منتے کہتی ہو گا دے وہ بوڑیا کھڑی ہوئی ساتھ لاکھ کمیٹا ٹھا اس نے اور بہنس کے چارے میں ڈال دے کوئی دکت کو جا اب اس نے سوچی اپنے بیٹے نہ بتاو گی میرے تنا کہتی ہو گی تو وہ بھی آ لیا پوتر بھی اس کا کوئی ذکر نہیں کریا تب اس مائی نے اس بہن نے سوچا بھئی اتنا پریورتن آیا کیوں کر اس میں اس کے چرن دباوے سیوا کرے پھر پتا چلا کہ بیٹی میں ستھ سنگھ سنکائی ہوں اور بیٹا میں نے آج تک جو گلتیا کی تیری آتما دکھائی بیٹا میں ماں پھی مانگو تی رہتا ہے اب پوتر و دورون لائک گین والی ماں کوئی بات نہیں اب تو مات الہور میرے حتمہ ہی کچھ کہتی تھی اس دن سے پوتر و دورون بھی نام لے لیا پھر دیرے دیرے اس کے بچے نے بھی نام لے لیا اور گھر میں نرک کے ستھان پر شرگ ہو گیا اب اس پر ماتما کی بانی سے گیان سے شرگ تو یہی ہو جاگا اور ست لوگ ہم نے جانا آئے ہیں پھر وقتی کر کے وہاں ست لوگ چلے جائیں گے مہا سکھ ہواں ہو جائے گا تو اس پرکار وہ پر ماتما آ کر ہمیں گیان دیتا ہے اس کے گیان سے ہمیں پتا چلتا ہے اس لئے کہا کہ ست سنگ کی آدھی گڑی اور تب کے ورس ہزار تو بھی برابر ہے نہیں کہے کبیر ویچار اب یہاں بتاتے ہیں پر ماتما کہ یہ ستھان تمہارا نہیں ہے اور تم یہاں ٹھیکے دار بن گئے مالک بن گئے مالک تو ایک ہی ہے ہم سب اس کے بچے ہیں اور اس نے آپ کو جو سنتان دی ہے وہ اس کے بچے ہیں آپ ماننو چاہے نہ ماننو اور آپ نے یہ نہیں کہ اپنا کرتے ہو سے دور ہونا ہے پر ماتما کے بچے جان کے اس کے ڈر سے ان کی شیوہ کرنی ہے جس کا جتنا بھی جو آپ کا کرتے ہو کرم ہے وہ کرنا ہے ان کو پڑھانا ہے تو پڑھانا ہے کپڑے وستر کیا ہو سکتا ہے وہ بھی وستہ کرنی ہے وہاں سادھی بھی کرنی ہے تو پرماتما کے بچے جان کے کرنی ہے اور جب یہاں سے چلو گے جیسے وہ نو کرانی نکال دی گئی تھی اس کے سوپنے میں بھی نایا وہاں میری بیٹی تھی تو پرماتما یہ ستھی تھی آپ کی جب آوے گی آوے گی ایسی بات نہیں کیونکہ گیان سے ہی اگیان ہٹتا ہے ہم اگیان بس ایک کڑتا پر آکا منہ اپنا مان لیا کسی کا بچہ جا رہا ہو ہے کہیں پر اور اس کو تم اپنی طرف سے کڑتا پر آکر اپنے گھرہ بٹھا لو اگ میرا ہے نا جو میرا ہے یا کوئی بات ہوئی تو ہم نے اس جیو کو ایک کڑتا پر آیا یا بیٹا اور بیٹی گا اور اپنا مان لیا اگ نہ میرے ہیں یا کوئی سمجداری کی ہم نے تو اس پرکار ہمارا اس گیان سے من ہٹے گا سچائی کی طرف پہنچے گا ابھی تک تو ہم دیکھا ہم دیکھا گیانوس ہی اپنا مان لیتے تھے سریر اپنائے نہیں ہے تو ہم دوسرے کو اپنا کیسے مان بیٹھے تو کیا بتاتے ہیں پرماتمہ جو یہاں سے مرتو کو پرابت ہو کر چلے گئے ان نے تاک بتایا نہیں ہم کہاں گئے کیبنی ہمارے ساتھ اور جو سیس بچے ہوا بھی جائیں گے بن صاحب کی بندگی کی طرف ٹھوڑ ٹھکان آنا آج تم نے اپنی اکار کو ٹھی مان رکھی ہے میری ہیں کل مرتو ہوگی پنک رکھیں آپ جاؤگے شرگ میں شرگ کا سمیں آپ کا درداریت ہوگا وہ پورا ہوتے وہاں سے کہیں گے چلو چلو نرک میں نرک کیا سمیں پورا ہوتا کہیں گے چلو چلو گدے کی یونی میں گدے کا سمیں پورا ہوتا مرتو ہوگی مرتو ہوتی چلو پھر کتے کی یونی میں کتے کی یونی بھوگی پھر چلو منش کی یونی میں منش کی یونی میں یہ آپ دیکھ رہے ہو کیا کرتے ہو ہے یہ کرتے ختم ہوتے پھر چلو نرک میں تو یہ چلو چلو ست لوگ میں مٹے گی اور اس کے مٹانے کا پروسیزر اب ہمیں پتا لگ گیا اب اس چلو چلو کے ناس کرنے کا سمابت کرنے کا ہمیں پتا لگ گیا وہ ویدھی کا پتا لگ گیا پرماتمہ نے کیا بتا ہے جگ سارا روگی یارے جن ست گرو بید نہ جانیا جگ سارا روگی یارے جگ سارا روگی یارے جن ست گرو بید نہ جانیا جگ جگ سارا روگی یارے جن ست گرو بید نہ جانیا جگ بائی جنم مرن کا روگ لگیا ہے ترشنا بڑری خانسی جنم مرن کا روگ لگیا ہے ترشنا بڑری خانسی آو آو گون کی ڈور گڑے میں پڑی کال کی خانسی جگ سارا روگ یارے جن ست گرو بید نہ جانیا جگ جگ سارا روگ یارے جن ست گرو بید نہ جانیا جگ سارا روگ یارے بھائی بھائی ست چا ست گرو کوئی نہ پوج ان جوٹھوں جگ پتی آسی ست چا ست گرو کوئی نہ پوج ان جوٹھوں جگ پتی آسی اندھے کی وہاں گئی اندھے نے مارگ کوئی بتا سی جگ سارا روگ یارے جن ست گرو بید نہ جانیا جگ سارا روگ یارے جن ست گرو بید نہ جانیا جگ سارا روگ یارے بھائی دیکھا دیکھی گرو سبنگے کیا نا تطو ویچارا دیکھا دیکھی گرو سبنگے کیا نا تطو ویچارا گرو سبنگے دونو او کے شرپ کال ٹھو کے پن جار جگ سارا رو یارے جن ست گرو بید نہ جانیا جگ جگ سارا مرن مرن مٹ جا جا جگ سارا روگ یارے جن ست گرو بید نہ جانیا جگ سارا سار سبت سر جیون بوٹی گیس گیس انگ لگا وے سار سبت سر جیون بوٹی گیس گیس انگ لگا وے کہیں کبیر تم ست کر مان وے جن مرن مٹ جا وے جگ سارا روگ یارے جن ست گرو جگ سارا روگ یارے جن ست گرو بید نہ جا جگ اب اس میں یہ بتایا کہ جنم اور مرن کا روگ لگا ہوا اور جب تک جنم مرتو کا روگ ہے جیو سکھی نہیں رہ سکتا اور یہ آوہ گون کی دور گلے میں اور پڑی کال کی فانسی روگ پھر رہا رہا سنسار کہ کبیر نز نام بنا کیسے اترو پار تو اس بات کا ورہود کروا دیا ان جھوٹھے گرو نے کہ کبیر جھوٹ بولتا ہے یہ جلا ہے کیا جانے سنسکرت کو کیونکہ سنسکرت کے پڑھنے والے برامن عدیقاری ہوتے تھے پرماتمہ کہا کرتے تھے ساتھ ساتھ گرو کوئی نہ پوچ جھوٹ 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 پتی آسی ان جھوٹ پہ وشواز کیے بیٹھے ہیں اور اندے کی وہاں پکڑ رہا اندہ ان کے گرو بھی اندے اور ان یعائی تو اندے ہوتے ہی ہیں وہ گرو جی کے انفرن کرتے ہیں اندے کی وہاں گئی اندے نے مار ایک کون بتاسی اپنے اتما ہمارا پویتر ہندو دھرم جنم ہوا اور ہم سری رام سری کرسن ویشنو اور بھگوان سنکر کو جیسا لوک وید ہم نے ان کی قطع سن رہا کی تھی ان کے بارے میں سرویسور مانتے تھے سروپاپ ناسک جانتے تھے سمرت سکتی مانتے تھے سارے تو کنوں نے بتایا نکلی گروہ اندے گروہ جن سومبی اندے تھے ہمیں ہاتھ پکڑ دیا کہ ہمیں سب کچھ دکھائی دیتا جو ہمارے پیچھے پیچھے جبکہ ان کی جیونی میں لکھا ہے کہ بھرما بھی سنو محیش ناسوان ہیں پناہ اتمو یہ کنسپٹ کلیر کرنا اتی آوسکھ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا اجیان ہو گیا ہے اور اس اجیان کا ناس کرنے کے لئے جرہ ساب کوئی لوز پوائنٹ رہ گیا تو جیو سمجھ نہیں سکے گا اور نکلیوں کا داؤ لگ جائے گا اگر بھرما بھی شنو محیش کو ناسوان بتاتا ہے اور یہ پرمان پناتما داؤ کو ان سدگرنتوں کی جیسے ویدوں گیتہ اور پرانوں کی کتی ہو سکتا نہیں کیونکہ جو گیان داؤ کو ملا ہے وہ تتو گیان ہے وہ سکھ سم گیان ہے اور کہتے ہیں یہ چاروں وید سکھ سم بید کے پوتر سکھ سم بید کے پوتر ہیں یہ یعنی پوراں کمپلیٹ گیان تو اس کے اندر ہے باقی ویدوں میں ان کمپلیٹ نولیج ہے ہے بلکل صحیح جیتنا لکھا ہے لیکن ادھورہ ہے جیسے میٹرک کا سلیبس ہوتا ہے وہ غلط نہیں ہوتا لیکن وہ ایم بی ای پی ای ڈی کا نہیں ہوتا اور پی ای ای لی ایم 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 نیچے سارا ہی کچھ ہوتا ہے لیکن یہ صدگرنت آپ کے لئے رکھتا ہے یہ داس یہ میری لالٹن ہے اندھے والی ایک اندھے وقتی راتری چلا جا رہا تھا کھتوں میں جنگل میں آگے سے بچے آرہے تھے سور مچاتے ہوئے اچھل کود کرتے ہوئے اس اندھے سور داس نے کہا بچہ دیکھنا بھائی میں اندھا ہوں دیان سے چلنا بیٹا اور لالٹن لے رکھی ہاتھ میں جگتی ہوئی انہوں نے پوچھا کہ بابا سچ مچ آپ اندھے ہو وہ چاروں طرف گھوم گے کہا بیٹا میں اندھا ہوں پھر لیمپ کس لیے لے رکھا آپ نے کہ تم آنکھوں والوں کے لیے میرے مٹکر مار دو بھو دیکھ دے ہی توڑ دو بیس روشنی میں تم مجھ سے ٹل جاؤ ایک طرف سے مجھے نہ کوئی ہانی پہنچا جاؤ اندھیر میں دو کھیت ہے اس لیے یہ لالٹن آپ کے لیے رکھے بیٹا آنکھوں والوں کے لیے تو یہ جو صدگرنت داس دکھاتا یہ میری لالٹن ہے لیمپ ہے یہ تاکہ آپ کو برمت نہ کر دے کہ رام پالدس جھوٹ بولا ہے اور ماں بھی سنو محیز کی انسیلٹ کرتا ہے داس تو کیول صدگرنت کو آپ کے روبرو کرتا ہے ان کو پڑھ کر سناتا ہے اپنی طرف سے ایک سبد نہیں بولتا آؤٹ اوٹ سلیبس داس ایک اکثر بھی نہیں بولتا کبھی اور وہ سارا آؤٹ اوٹ سلیبس پڑھ آگے رام نو اچھے لگ ہیں وہ اچھے کیوں لگ رہے ہیں کیونکہ ہمیں خود گیان نہیں اب سم گیان ہو گیا پھر وہ پھو جائیں گ نکلی یہ تھوڑا سا دکھاتے آپ کو کہ برمہ بیشنو محیث آذر عمر نہیں یہ ناسوان ہے شریمت دیوی بھاگ 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 گیتہ پریس گورک پر پر کسیت ہے سم پادک ہے انوان پرساد پودار چمل لال گو سوا بھی اور یہ گیتہ پریس گورک پر 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 ستھان اس کے ایک سو تیئیس پریشت پہ یہ چند پنگ تی ہیں یہ بہت سا کام ہمارا حل کر دیں گی تیسرا سکند ایک سو تیئیس پریشت پہ بھگوان وشنو اپنی مات درگا کی مہیمہ سنا رہا ہے تم سد سروپہ ہو ماں اور سنکر ہم سبھی تمہاری کرپہ سے ودمان ہے ہمارا عویر بھاو معنی مرتوح ہوا کرتا ہے ہمارا تو زنم اور مرتوح ہوتا کیول تم ہی نت ہو جگت جنی ہو پرکرتی اور سناتنی دیوی ہو بھگوان سنکر بولے دیوی یہ دی ماں بھاگ وشنو تمہی سے پرگٹ ہوئے ہیں تو ان کے بعد اوتپن ہونے والے بھرمہ بھی تمہارے بالک ہوئے پھر میں تموگ نی دیلا کرنے والا سنکر کیا تمہاری سنتان نہیں ہوا ارثات مجھے بھی اوتپن کرنے والی تم ہی ہو سیوے سمپن سنسار کی شرشتی کرنے میں تم بڑی چطر ہو سنسار کی شرشتی ستھی اور سہار میں تمہارے گون سدا سمرت ہیں انہیں تینوں گون سے اوتپن ہم رج گون برما ست گون ویشنو تم گون شیف جی برما ویشنو سنکر نیما انسار کاریے میں تت پر رہتے ہیں اپنے آتماؤ اس پویتر پران چند پانگتیوں چار پانچ کنسیپٹ کلیر کر لیے ایک تو یہ سپشٹ ہو گیا کہ برما ویشنو محیس ناسوان ہے ان کی زنم مرتیو ہوتی دوسرا یہ ہو گیا کہ درگا ان کی ماتا ہے تیسرا یہ ہو گیا کہ ردگون برما ست گون ویشنو تم گون شیف جی اور چوتھا یہ ہو گیا کہ برما ویشنو محیس کیول نیامیت کاری یہ ہی کر سکتے ہیں جو آپ کے بھاگے میں لکھا ہے دکھ ہے تو دکھ آپ کو دلا دیں گے اور آپ سکھ ہے تو مل جائے گا اس میں کوئی پریورتنی یہ کر نہیں سکتے اور اس میں پانچ ماں یہ بھی کلیر ہو گیا کہ پر کرتی درگا کو کہتے ہیں گیتاز دہ نمبر سات میں دو تین چار ان سلوکوں میں لکھا ہے کہ دو پر کرتی ہیں ایک تو یہ پانچ سو تتو اور پھر یہ من اینکار بدھی آدھی یہ آٹھ ملا کر ایک پر کرتی یہ تو جڑپ پر کرتی ایک یہ درگا ہے چیتن پر کرتی تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ پرماتمہ پہلے یہی بتایا کرتے تھے کہ یہ ناسوان ہے ان کی پوزہ سے کوئی لاوہ آپ کو نہیں ہوگا یہ بھی زنم مرتو کے روگ سے گرست ہیں اب ان کا کیسے زنم مرتو ہوتا ہے برمات جی کی آئیو کلکولیٹ کرتے ہیں برمات جی کا ایک دن ایک ہزار چطور یگ کا ہوتا ہے اتنی ہی راتری ہوتی ہے ایک چطور یگ میں کتنا سمیں ہوتا ہے کتنے ورس ہوتے ہیں ہمارے ترتالیس لاکھ بیس ہزار ورس ہوتے ہیں ستی یگ تریتا دعا پر کلی یگ اب جیسے کلی یگ کا سمیں ہے چیار لاکھ چون سٹ ہزار اس سے دگنا ہے دعا پر کا تین گنا تریتا کا اور چیار گنا اس سے ست یگ کا سمیں ہے تو کل ملا کا یہ ترتالیس لاکھ بیس ہزار ورس بن جاتے ہیں اور ایسے ایک ہزار چطور یگ کا دن اتنی راتری اور تیس دن رات کا ایک مہینہ اور بارہ مہینے کا ایک ورش ایسے بنا ہوا ایسے سو ورش کی آئی ہو ہے برما جی کی اس سے سات گنا ادھیک ہے ویشنو جی کی یعنی سات سو ورش اور ویشنو جی سے سات گنا بھگوان شیو کی سنکر کی یعنی انچہ سو ورش ایسے بنے ہوئے ورش اور جب ستر ہزار بار یہ سیو مر لے گا سیو جو برما سے انچہ گنا زیادہ یوں رکھتا ہے ستر ہزار بار یہ مر لے گا ستر ہزار بار تب ایک برمانڈ کا ویناس ہوگا اب یہ کال کہا رہتا ہے اس برمانڈ کے سن سکھر میں اوپر کے سب سے ٹوپ موٹ پلیس جو برمانڈ کا ہے وہاں یہ الگ سیر رہتا ہے اپنا گپت رہتا ہے اور وہاں سے جب نیچے آتا ہے تو اپنے پوتروں کا روح بناتا کبھی برما کا روح بنال لیا کبھی ویشنوں کا کبھی شیو کا تو یہ وہاں برہم اس برہم کو سرپرس بھی کہتے سرپرس سر برہم گتہ جدھائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولام سرپرس اور اکثر پرس یہ دو پربھو بتائے دو سوامی اور ان کے تتھا ان کے انتر جتنے بھی جیو ہیں ان کے سب کے ستھول شریر ناسوان ہیں جیو ناسوان ہے اور ادھر سے پھر ستر میں سلوک میں کہا پندر میں جائے کہ گیتہ جی میں اتن پرس ان پرمات مائی تھی ادھارتے وہ واسطہ پرمات مائی ان دونوں سے الگ ہے سرپرس اور اکثر پرس سے اسی کو بھگوان کہتے ہیں پرمات مائی بھگوان بھگوان کا عرد ہوتا جو کیول سکھ دے دکھ نہ دے اس کو پرمات مائی کہتے ہیں اور پھر کہا کہ وہی تینوں لوگوں میں پرمات کر سب کا دھار پوشن کرتا ہے وہ اب اب جیسے گیتہ جی دہائے نمبر چار کے سلوک نمبر پانس اور نو میں دہائے نمبر دو کے سلوک بارہ میں دہائے نمبر دس کے سلوک نمبر دو میں یہ گیتہ گیان داتا شری کرسن میں پرویس کر کہ بول رہا ہے سرپرس برم یہ کہتا کہ تیرے اور میرے بہت جنم ہو چکے ہیں تو نہیں جانتا مجانتا ہوں میرے جنم اور کرم الوکی ہیں اس کے جنم کیسے الوکی ہیں اور سبی پرانیوں کا ناس ہوا سبی تتو آپس میں بالکل اس میں آگ لگ جائے گی اور اس میں کن کن دھوڑ دھوڑ ہو جائے گی پھر اپنے حساب سے جیسے پرماتما نے پہلے ان سب پردھوی کو اتپن کیا سب جل سب تتو بنا کر دے دیئے پھر بدھان بنا کر چھوڑ دیا اس لیے یہ سارے پرانی نیکسٹ برمہنٹ میں چلے جاتے ایٹومیٹک پرماتما کے بدھان نسار اور اس میں درگا کی بھی مرتیو ہوتی ہے اور برم اس کال کی بھی مرتیو ہو جائتی ہے جب ستر ہزار بار کال کا پوتر سیو مر لے گا اور یہ ایک یگ ہوتا ہے کس کا اکثر پرس کا یہ ایک یگ ہو گیا اکثر پرس کا اب پھر کیا ہوگا کہ یہاں سے سبھی پرانی دوسرے برمہنٹ میں چلے جائیں گے کس برمہنٹ ہے اس کال کے پاس اس برمہنٹ میں جاتے ہی پرماتما نے ودھان بنا رکھ ہے کہ ان دونوں کا درگا اور اس برمہنٹ اپنے آپ یوہ شری نرمت ہو جاتا جیسے آپ دیکھتے ہو ورسہ کے دنوں میں آپ چھت پر ہوتے ہو ورسہ آئی اور تھوڑی سی دیر میں دیکھتے ہو وہ مینڈ کی پھودک رہی ہیں وہ کہاں سے آگی وہ پانچ طتوں کے سنی یوگ سے اچانک ایسا اٹموسفیر بن گیا کہ وہ اپنے آپ ان کا شریر بن گیا آپ دیکھتے ہو ان میں گہوں میں کیڑے ہو جاتے ہیں یعنی سرسی ہو جاتی ہیں اپنے آپ ہو گئی لیکن انی پرانی نہیں ہو سکتے ہیں ایسی وہاں پر اس اس تھی میں کیول ان دونوں کا شریر یوہ بن جاتا ہے اور وہاں پر پہلے سے ہی شریشتی تیار ہوتی ہے پھل دار ورخص ہوتے ہیں پرماتما کی ودھان ومسار پھر یہ دھیرے دھیرے اپنی پتنی سے درگا سے کچھ وچن سے کچھ اپنے شریشتی کرم سے ان تین پوتروں کی اتفتی کرتا ہے ان کو اپنے پردھان بناتا ہے اور تین لوگوں کا ایک ایک بھاگی منیشٹر بنا کر مکھ منتری کا رول کرتا ہے تو اس پرکار ان کے زنم اور کرم الوکی ہیں یہ اپنے آپ کو اس لئے ازنمہ کہتا ہے لیکن اس کا زنم ہوتا ہے طریقہ دوسرا ہے اور مرتو ہوتی ہے اب پناتما جب یہ برمہنڈ میں آگ لگتی ہے یہ بہت برا حال ہوتا درگا کا اور اس کا یہ سب سے لمبی عمر کے یہ ہی ہیں اور یہ جب آگ لگتی ہے تو صدی سے اڑھ کر بھاگنے کی چیستہ کرتے ادھر ادھر خوب بھاگتے ہیں اپنے اس لوگ جان بچانے جب یہ پورا برمہنڈ کا ناس ہو جاتا یہ ایٹو میٹی سب ہی پرانی ماز آتے پھر یہ یو آوستہ ماز آتے جیسے ہم ماں کے گرب مکیتنے پیڑی تھے اور پہلے نہ جانے کون سے جن مکیتنا کشت بھوک کر ہماری مرچو ہوئی تھی وہ ہمیں آز اور کال برمہنڈ مرتو کا سمیں تو ایسے ایک ہزار یگ کا دن ایسے ایک ہزار یگ کا اکثر پرس کا دن اور اتنی ہی رات رہی کیلکلیشن بول جائیں تیتالیس لاکھ بیس ہزار نکھ سات رکھت ہے وہ تو چطور یگ چھوڑ جائے پھر یگ ایسے شروع ہوگے اور ایسے ہی تیس دن رات کا مہینہ اکثر پرس کا اور بارہ مہینے کا ایک ورس اور سو ورس کی آئیو ویدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ست ورس لکھا سو ورس تو سب کی سو ورس کیلکلیٹیڈ ہے لیکن ان کے ورس بہت لمبے چوڑے ہیں تو ایسے اس اکثر پرس کی مرتیو ہوگی اتنے سو ورس کے بعد اتنے لمبے پیریڈ کے بعد اور اس لئے اس کو اکثر پرس کہہ دیا کیونکہ یہ کافی چر ستھائی ہے بہت لمبے سمیت رہتا ہے اس لئے لیکن یہ بھی ناسوان ہے پرماتمہ کہتے ہیں اور پاس ماں اتن پرشت ان پرماتمہ اتی ادار تی یہ لوگ ترم آوی سے ببرتی اوی سور ہے وہ ناسی پرماتمہ ہے تیسرا تیسرا کون ہے گیتہ جی دی نمبر سات کے سلوک نمبر انتیس میں اردن سے کہا کال نے کہ جو وقتی تتبرم سے پریچیت ہے سارے داتم گیان سے پریچیت ہے سب کرموں سے پریچیت ہے وہ جرہ اور مرن سے چھوٹنے کا پریتن کرتے اسے موقش آتے اردن نے آٹھ میں جائے کہ پرث منتر میں پوچھا پھر کم تتبرم وہ تتبرم کون ہے آٹھ میں جائے کہ تیسرے سلوک میں اتر دیا ہم ستھائی نہیں ہو سکتے اور جب تک زنب مرد سمافت نہیں ہوگی سانتی نہیں ہو سکتی اٹھار میں دائے کے بیش سلوک میں کہا اردن تو سرو بھاو سے اس پرمیش پرمیش سرن میں جا اس کی کرپا سے ہی پرم سانتی کو اور سناتن پرم دھاب کو پرابت ہوگا گیتا جی دہ نمبر پندرہ کے سلوک ایک سے چار میں کہا کہ سنس روپی بھرکس ہے اوپر کو جڑ اس کی مول تو سمجھو پرم اکثر بھرم ہے اور نیچے کو تین نو گن رج گن بھرم ست گن وش نو تم گن شیف جی روپی ساکھائے دیوہ ساکھا ہیں یہ پات روپ سنس اور مول وہ سویم ہیں تو گیتا جی دہ نمبر پندرہ کے سلوک ایک میں بتا ہے کہ جو اٹھے لٹکے سنس روپی بھرکس کے سبھی بھاگوں کو چندوں کو جانتا ہے سای وید وید وطت ودرسی سنت ہے گیتا جی مکھے یعنی سچی دانند گھنبر مکھے مکھ سے اچھ ری توانی میں لکھی ہوئی ہیں وہ ہے تتوہ گیان اس میں سب بھستار کے ساتھ بتایا گیا سارا ڈیٹیل سے وہ تتوہ گیان ہے چوتھے دے کے چونتیس میں سلوک میں کہا کہ اردن اس تتوہ گیان کو جو پرماتمہ نے سوہم آکر بولا ہے اس کو کسی تتوہ درسی سنت کے پاس جا کر سمجھ پھر وہ تتوہ درسی سنت تجھے اس پرماتمہ کا گیان کراؤیں گے تو گیتہ جی دائر نمبر پندرہ کے سلوک ایک میں کہا کہ جو اُلٹے لٹکے سنسار روپی ورکس کے سبی بھاگ بتا دے گا سہ وید وید وہ وید کے تات پری کو جاننے والا ہے ارثات وہ تتوہ درسی سنت ہے تو یہ پرماتمہ سوہم ہی آتے ہیں تم صاحب تم سنت ہو تم ستگر تم ہنس اور گریب داس تم رو بنا اور ندو جا ان س ان 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 گروہ مانے تتوہ گیان بتانے والے اگر تتوہ گیان بتانے والے ستگر ہیں تو بھی کبیر جی اور پرمیشور ہے تو بھی کبیر جی تو وہ پرماتمہ سوہم آکر اپنی مہیمہ بتاتا ہے اکثر پروس ایک پیڑ ہے نردن واقی ڈار تین دیو ساکھ سمجھو پاتھ روپ سنسار گیتہ جی دہ نمبر پندرہ کے سلوک چیار میں کہا کہ جب تتوہ درسی سنت مل جاو ہے اس کے پس چیار پرمیشور کے اس پرمپت کی کھوز کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد صادق پھر لوٹ کر کبھی سنسار میں نہیں آتا اور گیتہ گیان داتا اس لئے کہتا اٹھار میں دے بیشت میں سلوک میں کہ اردن تو سرو بھاو سے اس پرمیشور کی سن میں جا پرمک اکثر پرمک کی سن میں جا وہ واسطہ مابن آسی ہے اس سے تجھے سناتن پرمدھام پرابت ہوگا پرمشانتی ہوگی سناتن آتما ہے تو اچھی نیک آتما ہے ادار آتما ہے لیکن یہ میرے والی گٹیا انوتم گتیم سیمیت ہیں ستھیت ہیں ان کو تتو درسی سنت نہیں ملا تتو گیان پرابت نہیں ہوا اوم نام کے جاپ سے گیتہ جد دہ نمبر آٹھ کے سلوک نمبر تیرہ میں کہا اردن اوم ایتی ایک اکثر برم بیوہارن مام سمرن یہ پریاتی تزندے انسائیاتی پر مام گتیم مجھ برم کا کیولے کو منتر ہے اور نچنگ ایلس یہ ایک اکثر ہے اور جو انتین سمیت تک اچان کرتا ہوا اس کا سریر ٹیا کر جاتا ہے تو میرے والی پرم گتی کو پرابت ہوتا ہے اوم سے کونسی پرم گتی ہے برم لوگ پرابتی برم پرابتی برم لوگ پرابتی برم لوگ میں گئے پرانی بھی جنم مرتی میں ہے تو یہاں کہتا ساتھ میں جائے کٹھار میں سلوک میں کہ یہ ادار آتما ہے تو سمرپت میرے پر میرے والی انوتم گھٹیا گتی میں ستھی تھے اور انواد ستھ میں دیگ تیئیس میں سلوک میں کہتا ستھی دانند گھنبرم کی سادھ نا کا اوم تت ستی تی نرد سی برم تی سمرت ہے اس ستی دانند گھنبرم کے پاس جانے پورن موقش پرابت کرنے کا اس کو پانے کا تین منتر کی سادھ نا ہے اوم تت سر پورس کا منتر ہے اور ست بیس آنکیتی کا یہ پرم اکثر برم کا پرم اکثر پورس کا منتر ہے ان تینوں کی مزدوری کرنے سے سادھ نہ کرنے سے کمائی کرنے سے بغتی کی سکتی سے ہم ست لوگ جائیں گے گیتہ جدہ نمبر آٹھ کے سلوک نمبر پانچ اور ساتھ میں گیتہ گیان داتا کہتا ہر دن یدی میری سرن میں رہنا ہے تو یود بھی کرنا پڑے گا اور بھجن بھی کر مجھے پرابت ہوگا نو ڈاؤوٹ اب اپنے پرابتی بتا رہا ہے کہ میری بھی پرابتی ہوگی اس او منتر سے only ون منتر آٹھ میں ہے کہ آٹھ نو دس تین منتروں میں کنٹینیوس بتایا ہے کہ سچید آنند گھنبرم کی جو سادنا کرتا ہے اس تطو درسی سند کے بتایا نصار اس منتر سے تو بھگتی کی سکتی سے یعنی اس منتر کے جاب کی کمائی سے اس پرمیشور کے پاس سلاز آئے گا